گال کا ہوگا میدان اور سری لنکا کے سامنے کھیلے گا پاکستان جیہاں جناب کل پاکستان اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا آغاز گال میں ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کی ٹیم ڈھائی مہینے بعد فائنلی انٹرنیشنل میچ کے لیے گراؤنڈ میں جائے گی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ نئی ٹیسٹ چیمپینشپ سائیکل کا آغاز ہے پچھلی مرتبہ تو یوں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو فائنل پلیٹ میں رکھ کر دے دیا مگر کیونکہ ہم ہوم سیریز ہار گئے پہلے ہم لوگوں نے شکرس کھائی آسٹریلیا سے پھر ہم لوگ انگلینڈ سے ہارے اور پھر نیزلینڈ سے ہم نے ڈراؤ کیا اور سری لنکا کے انگیز بھی سیریز ہم نے ون ون کی تھی تو ہم دور ہو گئے تھے فائنل سے لیکن اس بار پاکستان کے لیے چیلنج کچھ آسان نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس سائیکل میں آسٹریلیا جانا ہے اور پھر اگلے سال کے آخر میں ہم نے ساؤت آفریکا بھی جانا ہے اور پھر انگلینڈ کو ہم نے پاکستان میں ہی تین میچز کے لیے ہوسٹ بھی کرنا ہے جب یہ سیچویشن بن جائے تو پھر یہ سری لنکا سیریز بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے اس سیریز میں چانس ہے کہ پاکستان اس سیریز میں کچھ اچھا کر کے اچھا آگاس کرے مگر اگر پاکستان کی ٹیم کی پلینگ الیون کو دیکھا جائے پاکستان کی کمپوزیشن کو دیکھا جائے تو پلینگ الیون تو میچ سے پہلے اناؤنس کر دی جاتی ہے اور پاکستان اپنی اس روایت کو آئی ہوپ کے برقرار رکھے گا لیکن ساتھ ساتھ اگر پاکستان کا کمپوزیشن آپ دیکھیں تو عبداللہ شفیق بڑے ہائیلی ٹیلنٹیڈ ہے میں ان کو بڑا اپریشییٹ کرتا ہوں مگر بات یہ ہے کہ پچھلی گیارہ ہننگز میں سے دس ہننگز میں ان کی بھی کوئی 50 پلس سکور نہیں ہے اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا شان مسود پریکٹس میچ میں بڑا اچھا کھیلے لیکن ہمارے دوست بہت زیادہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ آؤٹ ہوئے تھے بڑے ڈیفرنٹ طریقوں تھے سٹم بھی ہوئے تھے نکلتے ہوئے بھی آؤٹ ہوئے تھے اگرس انگلینڈ اور نیوزیلنڈ تو کیا ان کی جگہ بنتی ہیں کیا ہوریرہ کی طرف جائیں گے ملا کہہ لے شان مسود کی طرف ہی جائیں گے بابر آزم بڑے کلاسی پلیئر ہے لیکن دو ڈھائی مہینے سے انہوں نے بھی کرکٹ نہیں کھیلی ساؤڈ شکیل کی بھی یہی مثال ہے کہ دو گالبا انہوں نے جا کے کاؤنٹی کے میچز ضرور کھیلیتے لیکن کوئی اتنی زیادہ کرکٹ انہوں نے نہیں کھیلی سرفراز احمد بھی ایک سے ڈیڑھ ماں سے کرکٹ سے دور تھے اب دیکھتے ہیں وہ کیسے کھیلتے ہیں یہ بڑی ڈیبیٹ تھی کہ سرفراز کھلیں گے رزوان کھلیں گے آئی گیس کی ڈیبیٹ اب اینڈ ہو چکی اور آگا سلمان کو بھی ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ونڈے منو نے پروف کیا ہے ٹیسٹ میں رن ضرور بنایا لیکن یہاں پر کیسا کھیلتے ہیں پھر شاہین شاہ فریدی جو کہ ایک وکٹ دور ہیں اپنی سو ٹیسٹ وکٹوں سے تو شاہین شاہ فریدی کا کمبیک دیکھنا ہوگا ایک سال پہلے انہی میدانوں میں بلکہ گالکیس کی میدان پر انجرڈ ہو کے ٹیسٹ کرکٹ سے باہر ہوئے تھے وہ اسی میدان پر اب اپنا کمبیک کر رہے ہیں اور دیکھنا یہ کہ وہ اپنی سو وکٹیں پوری کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں اور پھر نسیم شاہ کی بات کرتے ہیں لیکن حسن علی نے بہت انٹرسٹنگ بالنگ کی ہے اور بڑے اچھے سپیلز کی ہیں نہ صرف کاؤنٹی میں بلکہ یہاں پر پریکٹس گیم میں بھی تو آپ کو حسن علی کھیلتے نظر آ سکتے ہیں اور حسن علی ہی سیکنڈ سیمر ہوں گے پاکستان کے پھر ابرار احمد میسٹری سپنر وہ تو ضرور کھیلیں گے ہی کھیلیں گے لیکن ساتھ ساتھ اب بات یہ آ رہی ہے کہ محمد نماز جو ہیں وہ شاید ہنڈڈ پرسن پٹ نہیں ہے اور نومان علی جو ہیں پچھلے پانچ میچز میں ان کی بارہ وکٹیں اور پریکٹس میچ میں بھی انہوں نے کوئی خاص اچھی بولنگ نہیں کی اوام اب گیم میں کون کھیلیں گے نومان علی کے ساتھ پاکستان جائے گا یہاں پھر آلڈ راؤنڈر آمد جمال کی طرف دیکھیں گے جو کہ باؤنسر باؤنسر کر لیتے ہیں یہاں پھر نسیم شاہ کے جو پاکستان کے مین بولر ہے کیا پاکستان تین سیمش کے ساتھ جائے گا گال کے بیدان پر اور ساتھ ساتھ پاکستان پھر اپنے دو سپنر جو ہے وہ عبرار احمد اور پھر آف سپنر جو ہیں جو کہ بیٹنگ آلڈ راؤنڈر ہیں آگا سلمان ان کی طرف پاکستان دیکھے گا یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا یہ تو پاکستان کی بات ہے نا سری لنکا کی بیٹنگ بڑی تگڑی نظر آ رہی ہے مجھے باولنگ تو ان کی اچھی ہے کسن رنجیتا ہے ان کے پاس اس کے علاوہ عشوا فرنینڈو ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ پرابات جیسوریا جو کہ بڑا خطرہ مطلب دوسرے رنگانہ حرات بنتے ہوئے جا رہے ہیں وہ بھی ہیں لیکن بیٹنگ اگر آپ ان کی دیکھیں نا تو دموت کرنا رتنی ان کے کپٹن ایکسپیرینس پلیئر پر انجلو میتھیوز پوری دنیا جانتی ہے انجلو میتھیوز کو پھر کسال مینڈس کا ٹیلنڈ بھی پوری دنیا جانتی ہے چندی مل نے تو پچھلے بار بھی سینچری سکور کی تھی ہمارے اگیسٹ اور ہمیں پریشان کیا تو جنن جائے ڈسلوہ تیز کھیلتے ہیں بولنگ بھی کرتے ہیں بیٹنگ بھی کرتے ہیں گیم لے جاتے ہیں پھر نشان مدوشان کا ہے کہ اگر میں بات کروں تو ریسنٹلی ڈبل سینچری سکور کر چکے ہیں تو پاکستان کے لیے یہ بھی ایک چیلنج ہوگا کہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ پانچ بکٹے چھے بکٹے لے جاتا ہے اس کے بعد پھر آل آٹ نہیں کر پاتا تو ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ہے اور کنڈیشن سے کوپ اپ کرنا ہے کیونکہ یہ جا رہا ہے کہ کل بھی بھارش کا امکان ہے اور آگے بھی بھارش کا امکان ہے تو بھارش جو ہے وہ پاکستان کی پارٹی سپوائل کر سکتی ہے گال کے میدان میں بہرحال بہت کچھ ہے اس سیریز میں دیکھنے کو اور یہی سے پاکستان کی تیاری ہوگی صرف ٹیسٹ اسکڑ کے بلکہ بھندے کی بھی کیونکہ آپ نے سری Led往 والڈ بھی سکڑ میں بے میں سلسلیٹ میں وائ 하고 اسکڑ دوسر کے دوسری لانکس کے سافتادر Park ہیں کل کیا ہوتا ہے اور پھر ڈے اینڈ پر آپ سے دوبارہ بات کریں گے